عوض باللہ حمد شیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر صابر خان میں موجود ہوں اس وقت بیچ لیکچری ہوتل میں اور شام کے خال میں چار سوچار گج رہے ہیں ایک خوبصورت سی ساپہر کہہ لیجے سورج بلنے کو قریب ہے میرے بیک پہ آپ کو بیچ لیکچری کی امارت نظر آ رہی ہوگی اور یہ ایک گلمس آپ ہو سکتا ہے کہ اگر میں اس کو کچھ کرنے کی کوشش کروں کیمرے کو جو کہ مجھے بلکل نہیں آتا تو پرہیپس آپ کو مجھے رکھ جائے گی مجھے نہیں پتا کہ اس میں کون سا بٹن کہاں پر ہے تو لہذا اس کو وائی ڈی کرتے ہیں تو اینی وی آج ایک موقع مل گیا اللہ تعالیٰ نے موقع فرام کیا سن منٹل آئیز آتھارٹی کی طرف سے ایک پروگرام تھا جس میں وہ اپنی پریزیٹیشن رکھ رہے تھے پروگرام اٹینڈ کینے کے بعد لانچ تھا لانچ کے بعد میں یہاں ایک بینچ پہ بیٹھ گیا میرے سامنے ساکت سمندر جو درختوں کے بیچ موجود ہے بیچ لگی رہی ہوتر جو لوگ آئے ہیں ان کو اندازہ ہوگا بخوبی کے کیا اس کی لوکیشن ہے کس طرح سے اور خوش تیر مراقبہ کیا اور مراقبہ کرنے کے بعد پھر سوچا کہ خوش باتیں آپ سے کر لی جائے کم کم موقع ملتا ہے جو شہر کے بیچ جو مصرفیات رہتی ہیں جس میں ہمارا دل دماغ اور روح الائنڈ ہو کر کسی ایک فریکوینسی پہ کوئی بات کر سکے تو آج بھی سیمنار میں بڑی بڑی باتیں وہیں بڑے بڑے لوگ تھے ماشاءاللہ نام بار محبت کرنے والے محنت کرنے والے اپنی اپنی جگہ کام کرنے والے بنیادی طور پہ تمام باتوں میں آج بھی جس چیز کی کمی میں نے محسوس کی وہ یہ تھا کہ صرف رنگ اور روغن کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں بیماری ہو گئی اس کے علاج کے لیے کیا کرنا ہے ریسرچ کرنی ہے کتنے لوگ سوسائیٹ سے مرے کتنے بچے منٹلی ریٹارڈڈ ہیں ڈپریشن کتے فیصد مریضوں کو ہوگا وغیرہ وغیرہ اور وغیرہ اور پھر اس کے ساتھ سے سٹیٹسٹکس ڈیولپ کرنے کے بعد پھر ٹریٹمنٹ موڈیول یا جو بھی ایک سلسلہ ہے کرینیکل سائکولوچیکل سائنس کا اس کے حوالے سے چیزوں کو اڈاپٹ کرنے کا میرا سوال ہمیشہ سے شروع سے یہی رہا ہے کہ ہم سب کسی بھی چیز کے بگڑنے کے بعد کیوں اس کے طرف متوجہ ہوتے ہیں کسی شخص کے مرنے کے بعد کیوں اس کی اچھائی برائی کے پر سے پردے اٹھاتے ہیں کیا ممکن نہیں کہ ہم جب لوگ جیتے جی ہوں اس وقت ہم ان کے لیے کچھ کریں کیا ممکن نہیں کہ جس وقت مسئلہ شروعی نہ ہوا ہو تو ہم اس کو شروع ہونے سے پہلے ہی روکنے کی کوشش کریں میں I think primary prevention is far more better than tertiary prevention but majority of our colleagues, our professionals, our elites they are all busy in doing something for according under the head of the tertiary prevention اور لیسٹو سیکنڈی پریویشن بٹ پریویشن بٹ آم افریٹ ویری ویری فیو پیپل آر دیئر کہ جو پرائمری پریویشن کو فوکس کر رہے ہوں اور اس کے حوالے سے کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں یا ان کے اندر اس طرح کا دل جت رہا ہوں اینیوے مختصر سی بات آپ سب سے یہ کہ جیسے آج کے وقت میں بھی میں نے کوشش کی کہ سیمینار بھی اٹینڈ کر لیا جائے ایک اچھے ماحول میں اپنے ساتھ میں تین دیگر لوگوں کو بھی لے آیا تھا کہ ان کو بھی ایکسپوزر دے لیا جائے ان کی لرننگ کا بھی کچھ انتظام کیا جائے اور پھر سب سے بڑی بات جو مجھے چاہیے تھی اور اللہ تعالی نے فراہم کی وہ تنہائی تھی اور تنہائی بھی من پسند کہ جس میں انٹر اپشن کوئی نہ ہو جس میں قدرت ہی قدرت فطرت ہو اور قدرت ہو آپ کے سامنے سمندر کا کنارہ ہو سبزہ ہو درخت ہو چاروں ترخت اور قبووں کی کوئل کی چڑیوں کی آوازیں آپ کے کانوں میں گونج رہی ہو جو مسلوی شور ہے ٹرافک کا یا لوگوں کی باتوں کا وہ منیمم ہو تو اس سے بڑی نعمت اس سے بڑی رحمت اللہ کی اور کیا ہو سکتی ہے اور یہ وہ نعمت یہ وہ رحمت ہے جس سے ہمارے اندر کا انسان وہ توانائی پاتا ہے آپ لوگ بھی کوشش کریں جب جب کبھی آپ کو ایسا موقع ملے تو تنہائی میں بیٹھیں کم سے کم گھنٹہ ڈیر میں نے بھی اپنے ساتھ جو تین میرے کلیک آئے تھے میرا بیٹا تھا میرا ایک نوجوان دوست تھا میری اسسسنٹ تھی ان تینوں کو میں نے ریکویسٹ کی پیار سے غصے سے کہ بھائی بیس فٹ کے فاصلے پر مجھ سے رہیے گا آپ سب لوگ اور مجھے تھوڑی دیر کیلئے تھوڑی دیر کیلئے بھی اکل تنہ چھوڑ دیں اور اگر ہم کچھ دیر باتیں نہیں بھی کریں گے تو کہیں کوئی قیامت نہیں آ جانی خاموشی اللہ کی وہ نعمت ہے جو بہت کم لوگوں کو محصر ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دے دے کہ خاموشی میں سکون سے وہ بیٹھ کے دروش شریف کا ویٹ کرتا رہے اللہ کو یاد کرتا رہے اور اپنی روح کو چارج کرتا رہے تو یہ تو وہ چیز ہے جو آپ اپنے لئے کر سکتے ہیں اور جب آپ اپنے لئے یہ سب کچھ کریں گے تو دیفنیٹلی اس کے نتیجے میں جو انرجی آپ گین کریں گے وہ پھر آگے کے دو چار مہینوں میں آپ کے کام آئے گی آپ کو لگے گا کہ میری اکثر ویڈیوز میں یہی چیز آپ کو ملتی ہے جو میں آؤپ لوڈ میں ڈیولپ کر رہا ہوتا ہوں تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آپ لوگی طرح میں بھی بھول جاتا ہوں تو ہمیں جو چیزیں کام کی ہوں اور جن کو ہم بھول جاتے ہوں ان کو اکثر ریوائز کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو یہ بھی ایک طرح کی ریویزن ہے تنائی میں وقت بزاریے مرادتہ کیجئے اپنے آپ کو وقت دیجئے فطرت سے ہم پر الام ہوئیے اور آپ اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر پھر کسی اور بات کے ساتھ اللہ حافظ آپ سب کے لئے دعا گو دوکٹر ساتھ بہت